سو سب سے پہلا سوال پونیت ملوترا صاحب کا ان کے پاس پاور میش پروجیکٹ کے شیئر ہے چھالیس سو بائیس روپے کے دام پہ قریب قریب تین سو نبی شیئر ہے یہ چھ مہینے ہولڈ کر سکتے ہیں لبائی سے بات چیت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مانا صاحب سے سوال پوچھ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے نا دیکھیں اگر ابھی تک ہولڈ کیا تو میرے کال سے ہولڈ کرنا صحیح رنیتی رہے گی کیونکہ جو پچھلے افتے ڈپ دیکھنے کو ملا تھا اس میں سٹاک نے اپنے 200 موینگ ایوریج اور 50 موینگ ایوریج دونوں کو ٹیسٹ کیا مہا پر ریکووری دیکھنے کو ملی ایک ہیمر پیٹن ویکلی چارٹ پر بنا ہے تو اب آپ کو سٹاپ لاؤس تو وہی لگانا ہے جو پچھلے پچھلے ویکل لو تھا کچھ میرے کہہ سے وہ جو سر تھا وہ 4350 کے آس پاس کا تھا تو 4350 کے سٹاپ لاؤس سے بنے رہی ہے دیکھیں لاؤگ ٹپ چارٹ پر کنسولیڈیشن ہے اور جب ہی ہمیں کنسولیڈیشن کا بریک آؤٹ 53100 کے اوپر دیکھنے کو ملے گا تو اس کے اوپر کم سے کم ہزار روپے کی ریالی دیکھنے کو ملے گی تو انڈرٹون بولیج بنا ہوا ہے بنے رہی ہے 4350 کا سٹاپ لاؤس سے گھنے تو بنے رہنے کی رائے دی گئی ہے اور ویسے بھی ایک بہت بڑھیا تیزی ہے ڈیکٹر صاحب اس کا ایک سال کا چارٹ لے کر آئی ہے کیونکہ آپ کو اس کی جو ویلث کریشن جرنی ہے وہ ایک سال دو سال میں زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی اگر ایک سال کا چارٹ دیکھیں گے یہ تو قریب قریب 3700-3600 روپے چل کر آیا ہے لیکن اگر اسی چارٹ کو آپ اور دو سال میں کنورٹ کر دیں گے تو 800 روپے کا شیئر آج آپ کے سامنے 5000 روپے پر ہے ایک بڑھیا نمبر سٹیبل کمپنی سٹیبل نمبر کے ساتھ بڑھتے ہوئے کمپنی آپ کی سکرین پر ہے اب منوج گپتاز آپ نے ایک سوال پوچھا ہے ان کے پاس بجاج فنسف کے شیئر ہیں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ شیئر خرید رکھے ہیں کھائیدنا چاہتے ہیں یا کتنے سے میں رکھ پائیں گے لیکن منوج جی لیکن مانس کیا کرنا چاہیے انہیں اگر ان کے پاس یہ شیئر ہیں بھی تو بھی اور اگر نئی خرداری کرنے کے اچھا رکھتے ہیں تو کیا کریں دیکھیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ بجاج فنسف اسپیشلی میں بجاج فنسف کی بات کر رہا ہوں کہ سٹاک نے ایک شورٹم بارٹم بنایا ہے گیٹلی شارٹ پر ایک ہیمر بٹن بنایا ہے سٹاک اپنے ٹوڑڑنے ٹیمویں گیرش کے آس پاس ٹیٹ کر رہا ہے اور اب جب بھی یہ 15.95 کے آکھڑے کو کرس کرے گا تو وہ ایک بریک آؤٹ ہوگا جس کے ٹارجٹ 16.90 کے آس پاس کے ہوں گے تو سو روپے کا پھو ہوں آپ کو 15.90 کے اوپر دیکھنے کو ملے گا پوزیشن میں بنے رہی ہے خریدنا چاہتے تو خریداری کر سکتے ہیں لیکن ایک سٹک سٹاک لاؤس 15.49 کے نیچے پوزیشنل بیس پر ضرور لگائی ہے آپ ایک سٹک سٹاک لاؤس لاخر اپنی پوزیشن بیس پر آپ اس کے اندر ضرور بنے رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک سوال ابھیشیک اگروال صاحب کا ہے ان کے پاس یہ گونہ سے ہیں پہلے تو IDBI کے 200 شیئر ہیں اور IOC کے 100 شیئر ہیں شورٹ ٹرم کے لیے یا میڈیم ٹرم کے لیے دونوں سٹاکس ہیں کیا کرنا چاہیے انہیں ماناس IDBI کی جہاں تک بات شورٹ ٹرم کے حساب سے دیکھیں کوئی پیٹن یا کوئی ٹرنڈ نہیں دیکھ رہا ہے اچھلی تو 75 روپیز پر ایک سپورٹ ہے 90 to 93 پر ایک ریسٹنس ہے کسی رینج میں سٹاک ٹرم کر رہا ہے اور دیکھیں موگ تو تب ہی دیکھنے کو ملے گا جب سٹاک 93, 94 کے اوپر نکلے گا اس کے اوپر آپ کو قریب 12 سے 15 روپے کا آپ کو وہ دیکھنے کو ملے گا پر ابھی کے لیے کیونکہ پیٹن شورٹ ٹرم چارٹ سے پوزیٹیو لگتا ہے یہاں پر بنے رہیے 85 روپیز کا سٹاک نکھائیے دوسرے سٹاک پلیز ریپیٹ کر دیکھیں آئیو سی تو دیکھیں آئیو سی میں بھی ٹرنٹ پوزیٹیو لگتا ہے بی پی سیل اے آئیو سی تینوں کی بات کری ہے میری خیال سے یہاں پر شاید اب کنسولیڈیشن کا دور ختم ہوگا اور 955 روپے کی طرف پوزیشنل بیسس پر سٹاک جانے کی کوشش کرے گا تو یہاں پر بھی میری رائے یہی رائے گی کہ آپ اپنی پوزیشن میں بنے رہیے اور 107 روپے کی نیچے آپ کو اس وپ پرس لگا رہا ہے راہل صاحب کا ایک سوال آیا ہے ان کے پاس آئی ایکس کے شیئر ہیں اور آئی آر بی انفرا کے بھی شیئر ہیں دونوں میں اوہ دھی نہ نہیں لکھیے کتنی ہے لیکن آپ کیا رہا رکھتے ہو آئی 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 آر بی تو کال کافی پیٹا بھی تھا آج کیا کرنا چاہیے IRB اور IEX ہونوں میں تو دیکھیں پہلے IEX کی بات کریں تو IEX کا trend positive لگتا ہے weekly chart پہ بھی higher top side bottom دکھ رہے ہیں ایک hurdle ہے 175 پہ but pattern positive ہے تاہو امید کر سکتے ہیں کہ 175 کے level کو breach کر کے 203 روپے کی طرف جانے کی کوشش کرے گا stock تو آپ اپنی position پہ بڑے رہی ہے کبھی کوئی dip ملے تو خریداری کریے stop loss آپ کو 159 کا ہی لگانا ہے IRB infra کی جانتے ہیں dip ضرور دیکھنے کو ملا लेकिन उससे weekly अमत्री 4 कोई बड़ा फेर वदल डिखता नहीं है करी reversal के sign नहीं डिखते है consolidation का दौर है consolidation के बाद हमें उपर की तरफ breakout देखने को मिलेगा तो यहाँ पर भी बने रहिए 59 रुपीज का stop loss लगाईए 70-75 रुपे की ऊपर निकलेगा तो कम से कम 87-90 रुपीज सके भाव आपको IRB में भी देखते को मिल जाएंगे बतादें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने नीजी विचार होते है वेबसाइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी निवेशन इनले लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा ले